نیو آئیٹمیں ہوتی ہیں صحیح یہ مال بھی ہم کیجی کے ساتھ سے دیتے ہیں دراز کو گئے ایمازون کے ہو گئے ہاں جی یہ دیکھیں یہ کیمرہ ہے زبردست یہ گلاسز ہیں دودھ برس ٹرینڈ ہے یہ بھی صاف ستھرا نیا مال ہوگا برینڈ نیو مال ہوگئی یہ دیکھیں زبردست بلکل ٹیک بھی لگا ہوگا ہے بلکل ٹیک لگا ہوگا ہر چیز کے اوپر یہ میں رہا ہے ایمازون کا کوئی آیا یہ ساری ایمازون کی آئیٹم ہیں یہ کیمرہ ہے یہ آپ کا سیلفی سٹک ہے یہ بھی کیمرہ ہے بلوٹوٹ ہے ہینڈ فری یہ ساری آئیٹمیں آپ کو ملیں گی یہ بھی کیجی کے ساتھ سے دوسرا یہ فرس ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے موڑے گودام علیہ سب آپ سے لے گئے جاتے ہیں یہ ہم ہولسل یہاں سے کرتے ہیں یہ ہم میلوں میں ہوتا ہے تو یہ ہم گودام والوں کو ہلسل کر دیتے ہیں باقی جو ہے نا یہ ایک نمبر مال الگ سے کیا ہوتا ہے یہ پرس کی لات ہے اس میں کوئی بھی پیس آپ کو ڈیمیج نہیں ملے گا بلکل ایک نمبر مال ہوگا صاف سترہ دیکھیں کوئی بھی جیسے ڈیمیج نہیں ہوگی بلکل صاف سترہ مال ہوگا یہ کیجی کے ریٹ کے الگ الگ ہے سب کے یہ الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں یہ سکول بیگ ہے ماشاءاللہ سکول بیگ بھی بڑے زبردست قسم کے رکھتا ہے یہ لائٹ ویڈ مال ہوتا ہے سارا چھوٹا مال ہوتا ہے اس کی لات الگ ہوتی ہے دیکھیں یہ سردیوں کی آئٹم ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک کارگو کی لات پڑی ہے جس کے اندر یہ الیکٹرونک سائٹ میں ہے یہ جوسر وغیرہ ہیں اس کے اندر دروازے ہیں یہ دروازے بھی ہیں یہ دروازے نہیں دروازے ہیں اس کے اندر یہ سپیکر کی لات ہے اوون وغیرہ ہے اس کے اندر ویکیوم کلینر ہے اس کے اندر سردیاں آ رہی ہیں یہ نئے ہیٹر ہیں اس کے اندر آئے ہوئے اس میں ساری چیزیں ملیں گی گرم آپ کو پجاما ٹراؤزر پینٹ کوٹ جیکٹ یہ مکس مکس لات ہے اس کی یہ ہے یہ ایڈل سویٹر کہلاتا ہے مردانہ سویٹر یہ سویٹر کی لات ہے اس بہادر بھائی آپ نے گدام کا لوکیشن بتا دینا ہے کہاں سے لوگانی آنا کس طرف آ رہے ہیں یہ روڈ آرہ ہے کبرستان کی طرف سے آ رہا ہے پھرلا سے آگے ہی سراب گدام ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے نا یہ افسر کانٹا اس کی ایگزیکٹ لوکیشن افسر کانٹا ہے ٹھیک ہے اس کے برابر میں اور یہ آپ کا گدام ہے سامنے بہادر بھائی آپ کے گدام پر کیا کہیں ہوتی ہے بھائی ہمارے گودام پہ آپ کو جو ہے نا تمام چیزیں جتنے بھی لینڈے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اس میں کلوٹنگ میں جیکیٹ بچے کا کچھرا گھر سامان کھلونا پرس سکول بیک سفری بیک جتنی بھی آئٹمیں اور ساری آئٹمیں آپ کو ہمارے پاس دیں جی تو آپ ہمارے ویور کو دکھا دیں تھوڑی تھوڑی ورائٹی جی بالکل میں پہلے تو یہ دیکھیں یہ کھلونا ہے یہ کھلونا یہ ہارڈ ٹوائز ہیں اور یہ ہارڈ اور مکس ہیں یہ اسی طرح بوروں میں آتا ہے یہ اوریجنل بوروں میں آتا ہے یہ کھول کے دکھاؤ یہ سوفٹ اور ہارڈ مکس ہے یہ اوریجنل مال ہوتا ہے سارا یہ دیکھ رہا ہے پہدوے کے جی کے ساتھ سے دیتے ہیں یہ سب مال کے جی کے ساتھ سے ملتا ہے اس میں چھوٹا ملے گا بڑا ملے گا سب ٹوائز آپ کو ملیں گے اور سارا ایک نمبر مال ہوگا صحیح ملیں گے اور سب ٹوائز آپ کو ملے گا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ سب ٹوائز آپ کو ملے گا صحیح ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ہمارے پاس یہ درازت کا مال ہوتا ہے یہ ساری نیو آئٹمیں ہوتی ہیں یہ مال بھی ہم کیجی کے ساتھ سے دیکھ رہا ہے ایمازون کے ہوگئے یہ دیکھیں یہ کیمرہ ہے یہ گلاسز ہیں توڑ برس ٹرینڈ ہے یہ بھی ساتھ ستھرا نیا مال ہوگا برینڈ نیو مال ہوگئی یہ دیکھیں بلکل ٹیک بھی لگا ہوگا ہے بلکل ٹیک لگا ہوگا باہر چیز کے اوپار یہ میرا خواہ امازون کا کوئی آئیا یہ ساری امازون کی آئٹمیں یہ کیمرہ ہے یہ آپ کا سیل فی سٹک ہے یہ بھی کیمرہ ہے بلو ٹوٹوٹ ہے ہینڈ فری یہ ساری آئٹمیں آپ کو ملیں گی یہ بھی کیجی کے ساتھ سے دوسرا ہمارے پاس ایک نمبر پرس ہوتا ہے یہ دیکھیں میں چھوٹے موڑے گودام والے سب آپ سے لے گئے جاتے ہیں یہ ہم ہلسل یہاں سے کرتے ہیں یہ ہم میلوں میں ہوتا ہے تو یہ ہم گودام والوں کو ہلسل کر دیتے ہیں باقی جو ہے نا یہ ایک نمبر مال الگ سے کیا ہوتا ہے یہ پرس کی لٹھ ہے اس میں کوئی بھی پیس آپ کو ڈیمیج نہیں ملے گا بالکل ایک نمبر مال ہوگا ساپ سترہ زباردست یہ دیکھیں یہ پرس کی لٹھ لگی ہے یہ آپ کا ٹریبلنگ بیگ ہے دیکھیں کوئی بھی جیسے ڈیمیج نہیں ہوگی پھر وہ ساپ سترہ مال ہوگا یہ کیجئے ریٹ کے الگ الگ سب کے یہ الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں سارا آپ کو ٹریبلنگ بیگ ملے گا ساپ سترے پیس ہیں بلکل ساپ ستری آئیٹمیں ہونکہ یہ سارا ٹریبلنگ بیک کی لٹھ ہے یہ تھیلہ کہلاتا ہے کپڑے کا تھیلہ یہ تھیلے کے اندر ہم دیتے ہیں اس میں اس طریقے کے تھیلے یہ تھیلے یہ تھیلے یہ دیکھیں جاترین کوئی بھی چیز میلی داگی کٹی پھٹی کچھ بھی اس میں نہیں ہوگا وہ سب مال جو ہے نا اس میں یہ ایک نمبر مال ہوتا ہے یہ آپ کو تھیلے کی لٹھ ملی ہے یہ آپ کو ٹریبلنگ بیک کی لٹھ ہے یہ آپ کی پرس کی لٹھ ہے دوسرا آپ کو یہ دیکھ لیں ادھر آئے یہ یہ سکول بیگ ہے ماشاءاللہ سکول بیگ بھی بڑے زبردست قسم کے رکھنا ہوں ہے بہترین لیکن ناظرین کیسے فریش بیگ ہیں سکول بیگ کوئی ایک پیس بھی آپ کو اس میں ڈیمیج پرانا محلہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھنا ہے بہترین اس کے اندر پھر آپ کو یہ اس میں اسی کی آئٹم ہے یہ شوپیس کہلاتا ہے یہ لائٹ ویڈ مال ہوتا ہے سارا چھوٹا مال ہوتا ہے اس کی لٹھ الگ ہوتی ہے یہ دیکھنا سب ٹیگ لگا مال ہوتا ہے بچے بھی یوز کر سکتے ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے کیچر ہو گئے لیڈیز کے ہینڈ کیچر ہو گئے یہ آپ کا ٹریبلنگ کے اندر پاسپورٹ بغیرہ کے لئے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ہے چیز کوئی بھی پرانی یا یوز اتنی نہیں ہوتی ہے اگریٹ کمال ہوتا ہے یہ آئٹ میں ہوتی ہے کیپس ہوتی ہیں ہمارے پاس کیپس ہوتی ہیں کیپس ہوتی ہیں کیپس ہوتی ہیں کلوثنگ کے اندر یہ آپ کو لیدر کی جیکٹ مل جائیں گی سویٹر مل جائے گا بچے کی جیکٹ مل جائے گی سردیں آ رہی ہیں یہ ٹراؤزر کی بندل ہے یہ بچے کی فروگ ہے یہ دیکھیں یہ سردیوں کی آئٹم ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو بچے کا کچھرہ ہر آئٹم آپ کو ملے گی یہ وائٹ ٹی شرٹ بغیرہ بچوں کی یہ تھوڑا ہلکی قیمت کا محال ہوتا ہے نوٹ صدی بس یہ ہمارے پاس ہے کارگو کی لات پڑی ہے جس کے اندر یہ الیکٹرونک سائٹ میں ہے یہ جیوسر وغیرہ ہیں اس کے اندر دروازے ہیں یہ دروازے ہیں اس کے اندر یہ سپیکر کی لات ہے اوون وغیرہ ہیں اس کے اندر ویکیوم کلینر ہیں اس کے اندر سردیاں آ رہی ہیں یہ نئے ہیٹر ہیں اس کے اندر آئے ہوئے یہ لاڑ پڑی ہوئی ہے میرے پاس تقریباً چار ہزار کلو کے قریب یہ چینجنگ روم کہلاتا ہے یہ پورا چینجنگ روم تیار اس کے اندر ہے یہ دیکھیں اس کی پورے باکس پیک محال ہے یہ جاپان کا محال ہے یہ آپ کو مل جائے گا یہ میرے پاس لاڈ پڑی ہوئی ہے یہ ونٹر مکس ہے اس میں ساری چیزیں ملیں گی گرم آپ کو پجاما ٹراؤزر پینٹ کوٹ جیکٹ یہ مکس لاڈ ہے اس کی یہ ہے یہ ایڈل سویٹر کہلاتا ہے مردانہ سویٹر یہ سویٹر کی لاڈ ہے یہ آپ کو مل جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے رضائیاں مل جائیں گے آپ کو یہ بیٹ فیٹ وغیرہ ہے یہ لاڈ چاہیے یہ لاڈ بھی مل جائے گی تمام آئٹ میں جتنی بھی لنڈے کی ہیں لنڈے سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ ہمارے پاس مل جائے گی ٹھیک ہے بہادر بی آخر میں ہمارے ناظرین کو اپنا کونٹیکٹ نمبر بتا دیں جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں موبائل نمبر ہے میرا zero three hundred two one seven four one double nine کیش آن ڈیلیوری سامان پر دے دیتے ہیں جی بلکل کیش آن ڈیلیوری آپ کو مال مل جاتا ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہے ٹھیک ہے اور قدام کی کیا ٹائمنگ ہے قدام کی ٹائمنگ ہے صبح دس بجے سے لے کے شام چھ بجے تک پیسے ہمیں آن لائن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا اڈے پہ بھیج کے بلٹی نمبر اس کو ہم دیکھ دیتے ہیں بلٹی نمبر اس کو مال وہاں مل جاتا ہے اتوار والی دن کلوز ہوتا ہے اتوار والی دن کلوز ہوتا ہے بہت شکریہ صاحب